الحمدللہ الحمدللہ وحدا وصلاة 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 وعلا ملا نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیبون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون ایسے لوگ جو بے دے کے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں سامین آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر تین تھیریتہ کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا تھا کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت ہے صاحبانِ تقویٰ کے لئے متقین اور پرہزگاروں کے لئے اب اس کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا تھا کہ یہ متقین لوگ کون ہیں متقین کسے کہا جائے کون ہیں جو صاحبانِ تقویٰ ہیں اس کی تشریح اور وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں اللہ زینہ سے ارشاد فرمائی اور حکموا اللہ تعالیٰ منون بالغیب اس لیے کہ وہ مالک حیت سے شکل و صورت سے وہ پاک ہے وہ ایسی ذات ہے جو بے صورت ذات ہے اس کو کسی ایک سانچے میں ڈال کر یا ایک سانچے کا تصور کر کے دیکھا نہیں جا سکتا اب ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے لوگو فشدو اللہ الہ الا اللہ اے لوگو تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی لائک عبادت نہیں ہے اور اللہ خالقِ کائنات ہے مالکِ کائنات ہے تو ہم سب نے گواہی دی بلا اللہ محید اللہ ایک ہے وحدہ اللہ شریک اب یہ کیا ہے یہ یومنون بالغیب ہے اچھا اب ایمان ویسے کہتے کسے ہیں اس کی لغوی تشریف جو ہے وہ جاننا بھی ضروری ہے ایمان کا معنی ہوتا ہے امن دیں امن میں آ جانا اب ظاہر ہے جو اس کو قبول کرتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے اب قرآن میں اللہ کے لئے بھی لفظ مومن آیا ہے مؤمن مہیمن عزیز جبار متکبر سورہ حشر اب سورہ حشر میں اللہ نے اپنے نام کو بھی مومن کہا ہے اور جو ایمان والا ہے وہ بھی مومن ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلہ المؤمنون اب مومن کی جمع کیا ہے مومنون اور پھر اس کا کیا مطلب ہوگا اللہ بھی مومن اور وہ انسان جو کامل ایمان کے ساتھ ہے وہ بھی مومن یہ کیا ہوگا تو یاد رکھئے لوگوی اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو امن دینے والا جب کوئی شخص کلمہ توحید و رسالت پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے امن میں لے آتا ہے آگ سے وہ بج جاتا ہے اللہ کے کہر و عذاب سے بج جاتا ہے اب وہاں پر جو مومن کا معنی ہے وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جو انسان کو ہر لمحہ چاہے دنیا ہے یا آخرت ہے اس میں انسانوں کو امن دینے والی ذات ہے اور اللہ کی ہی ذات وہ ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کو امن اتا فرما رہی ہے حتیٰ کہ دنیا کے اندر رکھر دیکھیں بعض نے تو کہا کہ مومن کا تعلق اللہ کے مومن ہونے کا تعلق صرف آخرت سے ہے اگر اس کو دنیا سے بھی جوڑا جائے تو پھر بھی درست ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کفار جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں کفار ہیں کافر ہیں مشرق ہیں متپرست ہیں اللہ نے انہیں بھی دنیا میں امن دے رکھا ہے وہ بھی بڑے امن سے رہ رہے ہیں اس بنیاد پر اللہ کی ذات کی طرف جب لفظ مومن کا معنی ہوگا تو اس کا معنی ہوگا امن دینے والا اور انسان کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہوگا امن لینے والا اس انداز میں کہ جب وہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ جہنم سے امن میں آ جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اب یؤمنون بالغیب اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے جلعہ یہ بھی جان لیجی بات آگے ساتھ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے اسلام میں ظاہر کرنا شرط ہے اسلام کا معنی لغوی معنی ہوتا ہے تسلیم کرنا مان لینا اسلاما یسلم اسلاما فہوا مسلم جو عربی زبان اور ناہو کے ذوق اکرے والے ان کے لیے میں نے یہ بھی پڑھ دیا اب اسلام کے اندر ظاہر کرنا شرط ہے اسلام مطور ہی تب ہوگا جب ظاہر کیا جائے اور ایمان جو ہے یہ دل کی قفیت کا نام ہے یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اس میں ظاہر کرنا شرط نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ وہ مسلم تو ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ مومن نہ ہو یہ ذرا توجہ سے سنیے گا ایک شخص مسلم ہو لیکن وہ مومن نہ ہو جیسے منافقین تھے کلمہ پڑھتے تھے نمازیں پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں بیٹھتے تھے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے مسلمان مسلم تھے اظہار کرتے تھے کلمہ کا لیکن دل میں ایمان نہیں تھا وہ مسلم تو کہلاتے تھے اس وقت اس لیے تو منافق ہوئے اگر نہ کافر ہوتے مسلم اور کافر مسلم کا اولٹ کیا ہے کافر اور کافر کا اولٹ کیا ہے مسلم اب یہاں پر وہ لوگ مسلم تو بنے ہوئے تھے لیکن مومن نہیں تھے اس لیے تو منافق بنے منافق اسی کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرے لیکن ایمان اس کے دل میں نہ ہو سمجھ آئی بات اور مومن وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہے چاہے وہ ظاہر کرے یا ظاہر نہ کرے ایمان کے لیے اظہار شرط نہیں ہے موتبر نہیں ہے کئی ایسے لوگ تھے اس زمانے میں تھے مومن لیکن مسلم نہیں تھے کیسے دل میں ایمان تھا دل سے ایمان کو مانتے تھے لیکن کسی وجہ سے انہوں نے اظہار نہیں کیا کسی مسئلہ کی بنیاد پر تو ایسا شخص ہے وہ مومن کہلائے گا وہ کیا کہلائے گا مومن کہلائے گا اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے ایک مشکل اور مجبوری کی صورت اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اظہار نہ کرنے اس بات کوئی ایسا معاملہ ہو مثال کے طور پر اس میں اسلام نے کئی جگہ مسئلتیں رکھی ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عضرت سارہ کے بارے میں جملہ بولا تھا کہ وہ ان کی بہن ہے حالانکہ کیا تھی بی بی تھی کیوں ایک اسلامی تعلق سے تو ہر عورت ہماری بہن ہے ہماری بی بی بھی ہماری اسلامی لحاظ سے اسلامی بہن ہوئی ٹھیک ہے اب یہ کیا تھا مسئلت کہ نبی کی زبان پہ سچ بھی رہے اور معاملہ بھی بہتر ہو جائے زمانے میں بہن کا ایک وقار تھا قدرتی عزت تھی اور اس کو زیادہ پروٹیکشن اور تحفظ تھا بی بی کے مقابلے میں اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لائیا گیا تو وہ شخص اظہار نہیں کرتا تھا ایک سائیڈ پہ لے گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں لیکن میری کچھ مجبوری ہے جہاں میں رہتا ہوں اگر میں نے اس کا اظہار کر دیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہارے لئی اجازت ہے اور آپ نے فرمایا اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دوں یہ بالکل اسلام نے آج بھی یہ ہے آج بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں آپ کو جان کا خطرہ ہے تو اسلام نے آپ کو رخصت دی ہے آپ خاموشی اختیار کر مسئلہ اسلام نے اسلام میں ایک بڑی مسئلہ تھا حکمت ہے اسلام کے اندر تو اب لہذا اسلام اور ایمان میں فرق آپ کو سمجھا گیا اسلام تقاضہ کرتا ہے اس کو ظاہر کیا جائے چھپایا نہ جائے لیکن ایمان جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہے اس کو ظاہر نہ بھی کیا جائے تو پھر بھی ایمان ایمان رہے گا ٹھیک ہے جی اب فرمایا اللہزین یومنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب کو مانتے ہیں غیب پر ان کا ایمان کامل ہے وَيُقِيمُوا نَسْخَلَا اور نماز صلاة قائم کرتے ہیں اب یہاں پر اقامتِ صلاة کی بات آئی ہے نماز کو صلاة کو قائم کرنا اب ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے پانچ وقت کی نماز آپ ادا کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ایک قیامِ صلاة ہے ریگلر پڑھنا باقیدگی سے پڑھنا ایک اس کا معنی یقیمون الصلاة کا یہ کیا گیا کہ انسان اور بندہِ مومن کی زندگی وہ ایسی حسین اور خوبصورت بن جائے کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو جو بھی وہ عمل کرے وہ اللہ رسول کے حکامات کے تابع ہو جائے تو اسے مبارک ہو اس نے اقامِ صلاة احتیار کر لی یہ ہے وا یقیمون الصلاة صلاة کو قائم کرنا صلاة کو قائم کرنا اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ایسے تابع کر لینا اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا ملنا گفتار کردار ساری کی ساری اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو جائے تو یہ کیا ہے و یقیمون الصلاة یہ اس کا باطن ہے اور ظاہری وہی معنی ہے کہ نمازِ پنجگانہ فرائض جو ہیں اس کو باقیدگی سے ادا کر یہ فرض ذہن ہے نمازوں میں سب سے پہلے جو ہمارے اوپر ضروری ہے وہ ہماری فرض نمازیں بعض لوگوں کو یوں دیکھا جاتا ہے کہ وہ فرض کا اعتمام نہیں کرتے نوافل کا اعتمام کر لیتے یاد رکھئے فرض پہلے ہے فرض کا درجہ سب سے اوپر ہے آپ نفل نہیں پڑتے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ اگر فرض نہیں پڑتے تو آپ سے ضرور پوچھا جائے گا حدیث شریف ہے اول ما یحاسب بھی العبد الصلاة فرمایا سب سے پہلے بندے سے جس کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی عمال میں سے عمال میں سے جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ کیا ہوگا اس کی نماز ہوگی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں الفرق بين المسلم والقافر الصلاة مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہے مسلمان نماز پڑھتا ہے کافر نماز نہیں پڑھتا اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے اور آج دیکھئے ہمارے لوگ دانستہ نمازیں کو چھوڑ دیتے ہیں کس قدر یہ تقلیق دے بات ہے میں کہتا ہوں یہ والی حدیث ہر گھر کے دروازے پر لکھی انہیں جائے یہ داخلی دروازے پر کہ الفرق بين المسلم والقافر الصلاة کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہے کتنے گھر ہیں جہاں پر بے نمازی مستقل بے نمازی رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی کرتا ہے میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز نہیں پڑھتے حالانکہ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں آپ نے کبھی دشمنوں کو ایسی بات نہیں کی لیکن کیا فرمایا میرا جی کرتا ہے میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز ادا نہیں کرتے بچوں کا اگر گھر میں تمہارے بچے اور عورتیں نہ ہوتی میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دیتے اندازہ کی یدیس رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز کے بارے میں دعویٰ تو بہت کرتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے بہت دعویٰ تو دلیل چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قررت عینی نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے جو نماز پڑتا ہے وہ میری آنکھوں تھندک پہنچاتا ہے اور جو نماز نہ پڑے اور کہہ جی مجھے حضور سے محبت پڑی ہے حضور کو تھندک تو پہنچا ہی نہیں اس لیے اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے رسول اللہ کی بلادت کی خوشی کے اندر ہم یہ اپنے آپ سے عہد کریں وعدہ کریں کہ اللہ اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے ہم اب نماز بقیدگی سے پڑھیں گے ریگولر نماز پڑھیں گے یہ نماز کتنی اہمیت سے بہت ساری حدیثیں بے شمار حدیثیں اس حوالہ سے بے شمار آیات ہیں کتنی دفعہ بار بار قرآن میں اقیم السلام اقیم السلام اقیم السلام کا ذکر آیا اس لیے مسلمانوں اپنے گھروں میں اس بات کا پیغام ہر روز دیا کرو نماز قائم کرنے کا یہ ہر گھر کے سربراہ کا فرض ہے یہ ہر گھر کے سربراہ کا فرض ہے جہاں باقی آپ سارے فرائض سمجھتے ہیں تو دین کے معاملے میں فرائض میں کیوں کمی ہو جاتی گھر کا سربراہ باقی اربعات میں اپنی بچوں کو اولاد کو پوچھتا ہے ڈانتا ہے سختی کرتا ہے تو نماز کے بارے کیوں نہیں جس کے بارے میں تو سختی کرنے کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ورمایا جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو جب دس سال کا ہو جائے تو اسے مار کے پڑھاؤ یہ حدیث رسول ہے یہاں کتنے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو اس لیے مارا کے دورہ نماز نہیں پڑھے سو میں سے شاید دو چار ہی نکلیں اور باپ کہہ رہا نہیں جی مفتی صاحب وہ بھی نہیں نکلیں گے تو کتنی تکلیف دے بات کتنی تکلیف دے بات ہی باقی تو بات ہوتا جناب سارے لیکچر بھی شروع ہو جاتے ہیں کبھی دین کا لیکچر بھی دیا گیا آپ گھر کے سربراہ ہیں آپ ذمہ دار ہیں اور آپ سے یہ بات پوچھی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راہی وکلکم رسول راہیت ہی تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے نگے بان ہے اور آر ایک سے اس کی ماتحت نگران جس کا بنا ہے اس کے بارے اس سے سوال کیا جائے گا ہاں جی بتاؤ آپ گھر کے سربراہ ہیں آپ سے پوچھا جائے گا بتائیں جی آپ نے گھر میں کیا کیا ان کو دین کیا سکھایا آپ سے سوال ہوگا مجھے اللہ نے آپ پر نگران بنایا ہے اب اگر میں تبلیغ نہیں کرتا مجھ سے پوچھا جائے گا تمہیں ہم نے مسند دی تھی تم نے کیا کیا بتاؤ کیوں ہر وقت تبلیغ تبلیغ کیوں کرتا ہوں میں تو اپنا راستہ سیدھا کرتا تاکہ اللہ کے حضور میں شرمندہ نہ ہوں کہ کوئی یہ اٹھ کے نہ کہہ دی ہمیں بتایا نہیں گیا تھا ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ معاملہ دین کا اس لیے ہر موقع پر کوشش اور بار بار بات بتائی جاتی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ ہمارے علم میں نہیں آیا ہم نے بات پہنچا دی اور ہماری ڈیوٹی صرف یہی ہے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی فرمایا جب آپ صلی اللہ نے بار بار تبلیغ فرمائی جب بھی بازہ بخص لوگ کہتے ہیں وہ فلان ایسے کہا رہے تو آپ نے یہ بتایا بھی تھا میں کہ یہ اللہ اور اس کا معاملہ میرا نہیں ہے اللہ صلی اللہ نے بہت تبلیغ فرمائی تو لوگ پھر وہ پرائیاں کریں ادھر نہ آئیں تو آپ پریشان ہو گئے کہ میں ان کو اتنا سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں پھر بھی ایسے کرتے ہیں اللہ نے قرآن کی عادت تازی محبوب آپ ان کے عملوں پر اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں آپ کی ذمہ داری ہے سیدھی بات بتا دینا ان تک ان کو تبلیغ کر دینا عمل کریں کہ اپنی درستی کریں کہ نہیں کریں کہ تو اپنے لیے جہنم خریدیں بس ہم اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی ڈیوٹی دیانتداری صدا کرنی جائیں اس لیے آپ بھی ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے آپ سربراہ ہیں آپ کی ذمہ داری ہیں وَيُقِيمُونَ الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُون اور جو ہم اسے دیتے ہیں اس سے وہ خرص کرتے ہیں اب یہ لفظ آیت کا یادہ اس سے درہ لمبہ ہے اس پہ انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اکامت صلاة نصیب فرمائے آمین وَمَا عَلَيْنَا عِلَى الْبَلَاغُ الْمُبِينَ